بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمم آمین آج ہم کچن میں موجود LED کو صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے کیونکہ اس میں چکنائی لگی بھی ہوتی ہے اور اس کو صاف کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے خواتین کو اور وہ گہری صفائی میں آتا ہے تو آج ہم only 30 سیکنڈز میں اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں اس کو صاف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے گلوپس پہن لینے ہیں اور گلوپس آپ نے لازم پہننے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے پیٹرول تو پیٹرول آپ نے لیا اور اس کے علاوہ آپ نے مل مل کا کوئی بھی کپڑا لے لیں یا اگر کوئی زیادہ بہت گہری چکنائی لگی ہوئی ہے تو آپ نے کوئی جینز کا ٹکڑا لے لیں تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈپ کر کے اس کو ہلکا سا ہم نے یہ دیکھیں کتنی جلدی صاف ہوا ہے اور اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ only 30 seconds میں یہ صاف ہو گیا ہے فٹا فٹ ہم نے صاف کر دیا ہے دیکھا آپ نے کہ کتنی جلدی ہم نے صاف کر لیا اور وہ بھی only 30 seconds میں اور ہر گھر میں موجود ایک چیز ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے یہاں پر یہ چیز آویلیبل نہیں پوری دنیا میں مل جاتی یہ چیز اور آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور دو تین چیزوں کی احتیاط کر لیجے گا کہ بچے کو پاس مت آنے دیجئے گا کچن میں مت کیجئے گا آگ کے پاس مت کیجئے گا اور کھولی فضامے کیجئے گا اس کو ساف تو بالکل ٹائم ہی نہیں آپ کا بیسٹ ہوگا کہ آپ نے فٹا فٹ اس کو ساف کر لیا اور آپ کی گہری سفائی بھی ہو گئی اور آپ کو دیکھنے والے جو کچن کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ نے اپنا 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 نیٹ ان کلین کچن رکھا ہوا ہے تو چکنائی ہی لگتی ہے کچن میں زیادہ تر تو چکنائی کو ساف کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ لیڈی کو کس طرح ساف کرنا ہے تو آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے اپنی داؤں میں زو یاد لکس جگہوں کے لابیس